یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جب حدیث موجود ہے کہ میرا بندہ جب نوافل پڑتا ہے تو میرے اتنے قریب ہوتا ہے میں اس کی زبان بنتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے تو اب یہ زبان بایزید کی نہیں تھی زبان ان کی یہ کنام رائی ہو رہا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں میرا جنڈا محمد کے جنڈے سے بڑھا ہے اور چوتھی دلیل یہ دیتے ہیں کہ جی وہ بخاری میں حدیث ہے ہاتھ بن جاتا ہوں پاؤں بن جاتا ہوں بس اتنی حدیث ہے یہ پوری حدیث یہی حدیث دلیل بنائی ہے کشور ماجوب میں بھی علیہ جویری صاحب نے بھی اس حدیث کے اوپر میں تفصیلی بول چکا ہوں میری آپ یوٹیوب پہ ایک ویڈیو ضرور دیکھیں توحید سے متعلق دس دھوکے جو ان کے بزرگ دیتے تھے ان میں میں نے اسے بھی ڈسکس کیا یہ تو اللہ تعالی نے کہا ہے کہ جب کوئی شخص فرائض پر پابندی اختیار کرتا ہے اور نوافل کے ذریعے ہمارا قرب حاصل کرتا ہے تو میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے تو کیا مطلب بھئی کہنا کیا چاہ رہے ہو تم یہ کہنا چاہ رہے ہو کہ اللہ اس کے پاؤں بن جاتا ہے خود فیزیکلی حلول کر جاتا ہے اس کے اندر نہیں نہیں یہ مطلب نہیں ہے اس کے پاؤں نہ اور ہاتھ اللہ کا مظر بن جاتے ہیں بس پھر وہ ایک چھلانگ میں فلان جگہ پہنچ جاتا ہے اور فلان جگہ پہنچ جاتا ہے اور فلان جگہ بھئی اس حدیث کے انڈ پہ آپ پڑھیں کہ جب وہ اپنے دشمن کے اگینسٹ مجھ سے پناہ طلب کرتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں دعا کیوں مانگتا ہے وہ تو مظر بن چکے ہیں نا اس کا مانا بالکل یہ نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص اللہ کے ساتھ کمیٹڈ ہو پھر اللہ تعالیٰ اسے نیکیوں کے پر استقامت دے دیتا ہے ہاتھ بن جاتا ہوں پاؤں بن جاتا ہوں آنکھیں بن جاتا ہوں اس سے مراد یہ ہے کہ پہلے تو وہ اپنی کوشش کرتا ہے نا اس کے بعد میں اسے استقامت دیتا ہوں کہ پھر پوری زندگی اس کی آنکھیں پاؤں ہاتھ کان گناہ کی طرف نہیں بڑھتے بلکہ میری طرف ہی آتے ہیں یہ میں اسے انعام دیتا ہوں یہ کہتا ہے پھر انعام کیا ہوا انعام یہ ہے کہ پہلے اس نے کوشش کی استقامت ہی تو انعام ہے پوری پوری زندگی نیک عمال کرنا والے لوگ بھی اینڈ پہ جا کے اپنا بیڑا غرق کروا بیٹھتے ہیں استقامت سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے انعام ملتا ہے اللہ کی مثل کوئی شاہ نہیں ہے وہی سننے والا دیکھنے والا ہے اللہ کیلئے ہم مثال ہی نہیں بیان کر سکتے کہ جی میں پاؤں مان جاتا ہوں اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ اس کے پاؤں مان جاتا ہے نہیں نہیں یہ لٹریچر کی زبان میں بات ہو رہی ہے ہمارے نبی الاسلام کے لئے ہے قُلْ اِنَّ صَلَاتِ وَنُسُكِ وَمَحْيَایَا مَمَمَاتِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَعْلَمِينَ اے نبی تم فرماؤ اپنی امت سے کہ بے شک میری نماز میری قربانی میرا جینا میرا مرنا سب کچھ اللہ کے لئے اچھا دیکھیں ساری عزتیں انہوں نے اللہ کے نام کے اوپر رسول کے نام کے اوپر ویل کی ہوئی ہیں لیکن اس کے اگینسٹ عبادت ان بزروں کی کروار ہوتے ہیں بڑے پونچے انہیں اللہ انہوں کتہ ذکر میں نہیں کرتے ہیں جب ٹیکنیکل ڈسکیشن ہوتی ہے تو پھر اللہ کو بھی جمعہ ڈالتے ہیں رسول کے نام کے اوپر عزبجللہ وسلم چندے بٹورے تم نے قرآن و سنت کے نام کے اوپر سواریاں سوار کی تم نے مکہ اور مدینہ کے نام کے اوپر اور پھینکی جا کے بغدار شریف اجمع شریف دیوبان شریف برهلی شریف غداری کی ہے تم نے اللہ کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ عزبجللہ وسلم پھر دیکھ لو اس غداری کا انجام کیا ہوا ہے کتنی بڑی بلا اللہ نے تمہارے اوپر چھوٹ دیا میرے نبی عیسی ہے ہی کوئی نہیں تیرے بابیتے شاہ ہی کوئی نہیں کہہ دیں تاریخی اتنا بڑا فتنہ کوئی نہیں آیا بلکل بلکل ٹھیک ہے عربی اللہ فتنہ واقعی ان کو آج تک اس نے چیلنج نہیں کیا تھا